آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب بات ذرا فلم ہی دنیا کے بھی کرتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کے لئے ایک اور اچھی خبر ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم نے دیکھا کہ وادیہ کشمیر کے اندر بنی ایک ڈاکیومنٹری فلم یا دستاویزی فلم جس کا نام ہمی جس کا نام ہمیہست رکھا گیا اور اس فلم کو بنانے والا ایک کشمیری جو کہ فلم ڈیریکٹر بھی ہے کو پروڈیوسر کی طور پر بھی کام کر چکا ہے اور بلاخر اس فلم میں جو چیزیں دکھائی گئی اس نے دنیا بھر کے اندر اتنی شورت کمائی کہ آسٹریہ کے اندر نیو یورک کے اندر امریکہ میں ایسٹرویا نام کا جو ایوارڈ ہے وہ اس فلم نے جیت لیا ہے شورٹ ڈاکیومنٹری فلم جو ایک کشمیری فلم میکر کی طرف سے ریزالی کی طرف سے بنائی گئی ہے اور اس میں دو چیزیں سب سے ایمپورٹنٹ جو دکھائی گئی تھی کیونکہ فلم میں 54 سالہ کشمیری فردوس احمد چیلا جن کی کہانی بتائی گئی ہے جن نے سب سے پہلے وادیہ کشمیر کے اندر یا خطے کے اندر سنو بورڈنگ کو مطارف کر آیا برف پر کھیلوں کو کیسے دنیا بھر کے اندر جس طریقے سے کھیلا جاتا ہے وادیہ کشمیر کے اندر جب پشلی بار آپ نے ونٹر سیزنز میں دیکھا اور دو بیک ٹو بیک بڑے ایونٹس ہوئے یہاں پر سنو بورڈنگ بھی وادیہ کشمیر کے اندر ان کھیلوں کا حصہ رہی تو یہ جو دین ہے یہ جو اصل کام شروع کیا ہے وہ فردوس احمد نے شروع کیا ہے انہی پر یہ شورٹ ڈاکیومنٹری فلم جو ہے وہ بنی تھی ریزا علی کے طرف سے اگلے دنوں میں کچھ اور فلمیں ان کی آ رہی ہیں بڑے کچھ ان کے پروجیکٹ سامنے آئیں گے لیکن اس فلم کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ونٹر سپورٹس گولمرک کے اندر ہوں یا دیگر مقامات پر جہاں جہاں وادی کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب مکشمیر میں آپ سنو بورڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ فردوس علی کی ساری کہانیاں انہوں نے سب سے پہلے اس کو انٹرڈوس کروایا ان پر یہ فلم بنی ان پر کہانی ریزا علی نے بنائی اور شورٹ فلم اتنی لوگوں کو پسند آئی جوریز کو پسند آئی دنیا بھر کے اندر دیکھنے والوں کو پسند آئی فلمی دنیا سے وابستہ لوگوں کو پسند آئی اور امریکہ کے اندر سب سے بڑے فلم میں اوارڈ جو ہے جن میں ایک پسٹیجیس اوارڈ جو کہ آسٹریہ اوارڈ ہے نیویورک کے اندر اس سلسلے میں ایک تقریب منقض ہوئی وہ اوارڈ اس فلم نے اپنے نام کر لیا ہے ریزا علی کی بنائی ہوئے ڈاکیومنٹری اتنا ہی نہیں آنے والی دنوں کے اندر بتایا یہ جاتا ہے جو ہمارے پاس جانکاری ہے کہ ریزا علی ایک اور فلم ایک اور شورٹ ڈاکیومنٹری فلم جو ہے وہ کشمیر کے تعلق سے بنا رہے ہیں جس میں وہ سہت سے جڑے وہ کچھ معاملات پر بہت مفصل روشنی ڈال رہے ہیں یعنی منٹل علنیس کے حوالے سے منٹل ہیلتھ کے جو ایشیوز ہیں اس پر وہ بہت گہرائی سے منتن کرنے کے بعد وہ فلم تیار کر رہے ہیں لیکن جو فلم جس کی تصویریں آپ کے سامنے جس نے پہلا ایوارڈ اپنے نام کیا ہے نیو یارک کے اندر اور یہ کشمیر کے اندر جتنے بھی فلم ساز ہیں ان کے لیے بالخصوص ریزا علی کے لیے جن کے پہلی بڑی کامیابی ہے نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ بن لقوامی سطح بر بھی اس کشمیری نوجوان نے کشمیر کی ثقافت کو کشمیر کے اندر ونٹر سپورٹس کا کیسے فروغ دینے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس وقت صلاحیتے نوجوانوں میں موجود ہیں وہ دکھاتے ہوئے نیو یارک کے اندر ایوارڈ حاصل کیا ہے اچھا یہ گیارہ منٹ کی ہے ڈاکیمنٹری ہے جسے ریلیز کیا گیا تھا ریزا علی کی طرف سے اور شرینگر کے گلمر کے اندر کس طریقے کے حالات بنتے ہیں اور سنو بورڈنگ کا کیا کچھ چلتا ہے اس پر یہ ساری ڈاکیمنٹری تھی اور نیو یارک کے اندر اس نے دوم مچا دی اور اعزاز سے ہمی آست کو نواز آ گیا ہے ریزا علی بائیس سالہ نوجوان جس کا تعلق جمع کشمیر سے ہے وادیہ کشمیر سے